موسیقی یاترہ نکالی گئی جہاں بودھ سٹوپ پر بودھ انویائی پرکرما کر رہے تھے تو وہیں باؤنڈری وال کے دوسری اور سے سناتن دھرمی بھی نارباجی کرنے لگے اس وقت پچاس سے زیادہ بودھ انویائی سٹوپ پر چڑ گئے اور بساری دیوی کے مندر کی چوٹی پر لگے کلش چھتیگرست کر دیا اور بودھ دھرم کا پنچھ سی جھنڈا لگا دیا اور اس کے بعد ہنوانجی کے مندر میں ستاپیت مورتی بھی چھتیگرست کر دی جس کے بعد بڑی سنکھیا میں سناتن دھرمی سٹوپ کے پاس پہنچے اور دونوں اوڑ سے پتھراف ہونے لگا محقبت پر پہنچے سیو سہراب آلم نے کئی دھانوں سے فورس بلائی اور دونوں پکشوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن سناتن دھرمیوں میں بہت زیادہ اکروز دکھائی دے رہا تھا جو ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں تھے کننوج میں پسلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار موسلادھار بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کے چلتے کنوج جلے میں بھارش نے بھاری تباہی مچائی ہے خیتن ہو یا محلے سبھی پوری طرح جلمگ نظر آ رہی ہیں اور پانی رکا تو اب اندادہ اپنی برباد فصل کو دیکھ کر صدمے میں ہے کسانوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس بار قدرتی کہر سے کیسے ابریں گے کہیں دھان کی کٹی فصل پوری طرح جلمگ نظر آ رہی ہے تو کہیں مکہ کی تیار فصل گر کر پانی میں ڈوب گئی ہے آلو کی کھیتوں میں پانی بھرنے سے آلو کے بیج پوری طرح سے بیکار ہو گئے ہیں اور جن کسانوں کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں اپنے بھویسے کی چونتہ ستانے لگی ہے جلپرلے کا شکار ہوئے کسان اپنا درد خود بیان کر رہے ہیں اور کسانوں کو اب ترکار سے مدد کی آس ہے سویہ یہ ہے کہ آج دو دن سے بھاریس ہو رہی ہے ہم لوگ پورا گاؤں ملکے تھے کہ جو آئے پنا پنا ستانوں سے کام کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اتنا پریشان ہو گیا ہے پورا کھیت بڑا آئے اور سب پورا جلمگن کھلپت کی جمین ہے ہم لوگوں کو کھانے پینے چکے مہتا جی ہے کوئی بھی فصل نہیں ہو رہی ہے خبر بھی روجباد سے ہے جہاں بیٹ کر پارک میں جل بھراو سے ناراض بھیم آرمی کے کارکرتاؤں نے نگر پالکہ کا گھیراو کیا اور دھرنا پردرشن کیا اور آفیس پر تالہ ڈال کر تحصیل دار کو گیا پندیا تو وہیں سوچنا ملتا ہی تحصیل دار موقع بر پہنچے اور لوگوں کے سمسیہ سن کر سمسیہ کا شگر نستارن کا عدیش دیا اور پھر بھیم آرمی کے کارکرتاؤں نے اپنا پردرشن بند کر تحصیل کے آفیس کا تالہ کھول دیا ہم میرے گر پارک ہے اس کی ضرورت سے کوئی اتدار نے ایتدار ہو دیا یہ کاریاں نگر پالکہ دوبارہ کرا جانا ہے ان کے دوبارہ تالہ بندی بھی کی گئی ہے جانسی میں پٹیل سماز کے اوپر ہو رہے اتپیڑن کے چلتے بودوار کو سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ پردرشن کرتے نظر آئے جہاں صدر ودائق روی شرمہ کے آواز کے باہر دھرنا پردرشن لوگوں نے کیا اس پردرشن میں لوگ ادھکاریوں کی کارشلی پر سوال اٹھاتے نظر آئے پٹیل سماز کے لوگوں نے بتایا کہ جس طرح سب ہی پارٹیاں پٹیل سماز کو نشانہ بنا کر اتپیڑن کر رہی ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر پٹیل سماز کے لوگ ودائق کے آواز کے باہر پردرشن کر رہے ہیں جس کے بعد صدر ودائق نے سات دن کا وقت مانگا اور پٹیل سماز پر ہو رہے اتپیڑن کے خلاف کارروائی کرنے کا آشوہ سندیہ ہے دس لاکھ دے دو ہم راجی نمہ کرا دے تو اس کے بارے میں بھی جرجہ کی گئی تیسرا ہی ہے ابھی تین دن پہلے سوچے گھنگ یہاں پہ گورا پٹیل رہتا ہے حال نمازی مہدی باگ اس کے اوپر دس لوگوں نے گہر دیا اور کٹی اٹی رہے وہ بندوں کے لگا کے اس کو گئے رہے وہ مجبور ان کو نہیں چلی ہو خبر پیلی بھید کی ہے جہاں این ایچ چوہتر کے دیوہ ندی پر بنا ہے پل جو پیلی بھید سے امریا کو چورتا ہے اس پل کی پیچنگ ٹوٹ جانے کے کارن بند کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پل کا ادھگارٹن سال دوہزار پندرہ میں سمازوادی پارٹی کی سرکار میں ہوا تھا جس کا ادھگارٹن سفاہ کے دتکالین منترے شیوپال سنگھ یادب نے کیا تھا جہاں اس پل کو پانچ سال میں دو بار رپیئر کے جانے کے بعد بھی اس پل کی پیچنگ ٹوٹ گئی ہے جس کے بعد اسے بند کر دیا گیا ہے گاجیپور بارڈر سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں کسان نیتا راکیش ٹوٹ نے نیشنل ہائیوے نو اور چوبیس کو کھولنے کی بات کی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس ہائیوے سے تمبو ہٹائے گئے ہیں راستہ بھی نہیں کھولا گیا ہے کسان یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو راستہ ہے وہ کسانوں نے نہیں بلکہ پولیس نے بند کیا ہوا ہے جس کے بعد تمبو ہٹا کر پولیس سے بھی سولہ لیئر کی جو بیریکیٹنگ ہے اسے ہٹانے کی اپیل کی گئی ہے قصبہ رایہ میں بدوار کو ویسوہ ہندو پریزد اور بجرنگ دل کے کارے کرتاؤں نے بانگلہ دیس میں رہ رہے ہندووں پر ہو رہے اتیچار کے ویرود میں جرہادی آتنکیوں کے خلاف پردرچن کیا اور جم کر نارباجی کرتے ہوئے راشترپتے کے نام کا جہاں بانگلہ دیس جمہو کشمیر اور افغانستان میں رہ رہے ہندووں پر ہو رہے اتیچار کے خلاف پردرچن کیا گیا اور بدوار کو برچوہ ہندو پریزد بجرنگ دل کے یواؤں نے ہاترس مطورہ مارک پر جہادی آتنکیوں کا پتلا فونگ کر آکروس وقت کیا اس بلیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ای بی سٹر نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا